میں اس وقت تو ساتھ والوں کی دیوار فلانگنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ہماری گیند ان کے گھر چلی گئی تھی اور نیچے ان کے گیٹ پر تالہ لگا ہوا تھا اس لیے میں نے اپنی چھت سے ان کی چھت پر فلانگنے کی کوشش کی اس کوشش میں میرے گھٹنے اور کوہنیاں چھل گئی تھی لیکن پھر بھی میں اپنی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور بہت مشکل سے میں دوسری طرف اتری اپنی بولڈ ڈھونڈ کر دوبارہ اپنی چھت پر فینکی اور پھر بہت مشکل سے اس طرف سے چڑھ کر دوبارہ اپنے گھر کی طرف کودی تھی میرا مشن کامیاب ہوا تھا جتنے بھی بچے بہاں پر میرے ساتھ کھیل رہے تھے وہ سب محلے کے بچے تھے اور روج میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آتے تھے ان سب کو میں اپنے گھر کھیلنے کے لیے بلا لیتی اور پھر ان کے ساتھ گھنٹا گھنٹا بھر کھیلتی رہتی ان کی ماں کو بھی خبر ہوتی تھی لیکن جب انہیں زیادہ سمیں لگ جاتا تو ان کی ماں باری باری ڈانٹ ڈپٹ کر انہیں لے جاتی ان کے جانے کے بعد میں بھی تھاکھار کر لیٹ جاتی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نئی شرارت میں لگ جاتی میں ایسی ہی تھی ہر وقت شرارتی اور شوخ چنچل میں ٹکر بیٹھنا جانتی ہی نہیں تھی میری نانی کہا کرتی تھی کہ تم میں کوئی پارا بھرا ہوا ہے اسی وجہ سے تم ٹکر نہیں بیٹھتی ہو نانی اسی کا نام تو جندگی ہے نانی مجھے نصیحتیں کرتی رہتی کہ لڑکیوں کو ہمیشہ سلجھے ہوئے انداز میں رہنا چاہیے انہیں اس طرح اچھلکود نہیں کرنی چاہیے اس طرح انہیں جمانہ اچھا نہیں سمجھتا نانی اکثر مجھے یہ نصیحتیں کرتی رہتی لیکن میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی اور اکثر اپنی نانی کے گلے میں باجو ڈال کر انہیں گال پر پیار کر لیتی اور نانی کا گصہ اکدم سے جھاک کی طرح بیٹھ جاتا تھا وہ بھی کیا کرتی ان کی توجہ صرف میں ہی تھی دراصل میری پیدائش کے سمعے ہی میری ماں مر گئی تھی اس لئے پاپا کے گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں رہی پاپا مجھے محبت تو کرتے تھے لیکن مجھے دیکھ کر انہیں میری ماں کی یاد آتی تھی اس لئے شروع سے ہی میری نانی نے ہی مجھے سمالا تھا اور پھر پاپا کی اجازت سے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے آئیں ماما اور مامی کے ساتھ رہتے ہوئے نانی نے مجھے پال پوس کر جوان کیا حالانکہ مامی کو میرا اس طرح یہاں پر رہنا پسند نہیں تھا وہ اکثر گصے میں بڑھ بڑھاتی رہتی اور نانی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ان کا کہنا تھا کہ ماما کی اتنی تنخہ نہیں ہے کہ وہ یوں دوسروں کے بچے پالتی پھریں گھر کا خرچہ پورا کرنے میں مجھے دکت ہوتی ہے مامی اکثر نانی کے ساتھ الجھی رہتی لیکن نانی کا کہنا تھا کہ میرے پتی کی پینشن آتی ہے اور میں اپنا خانہ خود بنا لیا کروں گی اس لیے میرے لئے فکر مت کرو لیکن ماما اس سارے باتوں کے بیش خاموش تماشائی تھے پہلے دن سے لے کر آنس تک نانی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا یوں نانی کی بے تہاشہ لانڈ کی وجہ سے میں بہت زیادہ شرارتی ہو گئی تھی کچھ اپنے اندر کے اکیلے پن اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے بھی میں شرارتیں کرتی رہتی میرے ماما مامی اپنے بچوں کو میرے ساتھ خیلنے ہی نہیں دیتے تھے وہ اپنے بچوں کو منع کرتے کہ اس سے بات نہ کریں شروع شروع میں تو مجھے بہت گصہ آتا تھا اور میں ان سے الہج پڑتی پھر نانی مجھے سمجھاتی تو میں چپ ہو جاتی لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ میں مامی کے ساتھ لڑنے پہنچ جاتی تھی مامی بھی بے بھاو کی سناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہارے باپ نے تو پلٹ کر خبر تک نہیں لی اور دوسری شادی رچا کر بیٹھ گیا ہے جبکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے لیکن اس نے صرف وہ اپنے بارے میں سوچا اور تمہیں یوں تمہاری نانی کے سر پر ڈال کر اپنے ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گیا ہے مامی کے موں میں جو آتا وہ مجھے بول دیتی اور میں ایک دم اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے ہٹ جاتی اس کے بعد میں یا تو چھت پر آ کر بیٹھی رہتی یا پھر اپنی پسندیدہ جگہ پچھلے آنگن میں جا کر بیٹھ جاتی میں اپنی حیثیت کو اچھی طرح پہچانتی تھی میں جانتی تھی کہ میرے باپ نے میرا ساتھ نہیں دیا اگر میری ماں جندہ ہوتی تو حالات الگ ہوتے لیکن پاپا نے مجھے نانی کے حوالے کر کے دوبارہ میری خبر بھی نہیں لی تھی بعد میں کسی رستدار سے ہی پتا چلا تھا کہ پاپا نے دوسری شادی کر لی ہے نانی نے اپنے طور پر یہ خبر مجھ سے چھپائی ہوئی تھی لیکن میں نے سن لیا تھا میں نے نانی کے سامنے کبھی اس بات کو جاہن نہیں کیا افسوس تو نانی کو بھی تھا کیونکہ کچھ دن تک نانی مرجھائی ہوئی سی رہی تھی میں تو پہلے بھی اپنے پاپا کا نام نہیں لیتی تھی لیکن اب اس حاسے کے بعد دوبارہ کبھی میں نے ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا ہاں دل ہی دل میں مجھے وہ یاد آتے تھے ان کی تصویر نانی کے پاس پڑی ہوئی تھی میری ماں کی شادی کی تصویریں ان کے بعد کی کافی تصویریں موجود تھیں جنہیں میں دیکھتی تو ایک ایک جخم رسنے لگتا میں خود سے ہی شکمہ کرتی کہ آخر میں اس دنیا میں آئی ہی کیوں لیکن پھر میں دنیا دکھاوے کو ہی شرارتی اور ایک دم اپنی موج مستی میں رہنے والی ماریا بن جاتی نانی کہتی کہ میری پیدائش سے پہلے ہی میری ماں نے میرا نام سوچ لیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو ماریا نام رکھوں گی اور جب میں پیدا ہوئی تو میری نانی نے میرا نام ماریا رکھ دیا کیونکہ یہ میری ماں کی خواہش تھی مجھے اپنے نام سے بہت محبت تھی کیونکہ یہ نام میری ماں کا دیا ہوا نام تھا میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی بیسے بیسے نانی مجھے گاہے بگاہے سمجھاتی رہتی ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو ہمیشہ اچھے ڈھنگ میں رہنا چاہیے انہیں دیرے بولنا چاہیے دیرے ہسنا چاہیے دیرے جلنا چاہیے گھرداری میں نپن ہونا چاہیے لیکن مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی میں محلے کے بچوں کو اکھٹا کر کے انہیں اپنے ساتھ خلاتی رہتی اور ان کے ساتھ خوب شور مچاتی نانی میری سعادت سے بہت چڑھتی تھی لیکن مجھے روک نہیں پاتی تھی وہ بچے بھی جیسے انتجار میں ہوتے میں جیسے ہی انہیں پکارتی وہ سب کے سب بھاگے چلے آتے انہیں بھی میرے ساتھ خیلنے کا انتجار رہتا تھا ہم اسی چھت پر خیلتے رہتے لیکن آج بچے مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری گلی میں جس گھر میں امرود کا پیڑ لگا ہوا ہے بہاں پر اب فل آنے لگے ہیں امرود تو مجھے بہت پسند تھے اور میں اکثر جب بھی بہاں پر فل آتے تو چوری چھپے جا کر توڑ لیتی آج بھی میں نے بچوں کی بات سنی اور انہیں اپنے ساتھ شامل کر کے امرود والے گھر کی طرف بڑھ گئی حالانکہ نانی نے مجھے کئی بار منع کیا تھا کہ بہاں سے جا کر امرود مت توڑا کرو اس گھر میں کوئی نہیں جاتا برسوں سے خالی پڑا ہوا ہے لیکن میں کیا کرتی میری جوان کو امرودوں کا چسکہ لگا ہوا تھا اور اتنی بڑی ہونے کے باوجود میں اسی طرح کی بچکانہ حرکتیں کرتی تھی اب بھی میری نانی کی نصیت کو میں نے بلکل نظر انداز کیا اور بچوں کو لے کر اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئی میں نے نیچے سے دو تین پتھر مارے لیکن امرود نہیں ٹوٹے اب میں سوچ رہی تھی کہ کسی طرح سے پیڑ کے اوپر چڑ جاؤں اور پھر میں نے ایک بچے کی پیٹ کے اوپر چڑ کر دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور اچھل کر دیوار پر بیٹھ گئی اور پھر اس پیڑ کے اوپر سے امرود توڑ توڑ کر نیچے پھینکنے لگی جب میں نے دیکھا کافی سارے امرود جمع ہو گئے ہیں تو میں نیچے کودی اور بچوں کو لے کر بہاں سے بھاگ آئی گھر آ کر ہم سیدھے چھت پر چلے گئے تھے اور بہاں بیٹھ کر اپنے دوپٹے سے امرودوں کو صاف کر کر کے کھائے اس جیسے مجدار رسیل امرود کہیں اور نہیں ملتے تھے ابھی انہیں خاتے ہوئے مجھے بہت مجھا آ رہا تھا اتنی دیر میں ہی شام ہونے لگی تھی میں نے سب بچوں کو گھر جانے کے لیے کہا کیونکہ ان کی ماں کی خاص نصیحت تھی کہ شام ہونے سے پہلے پہلے بچوں کو گھر بھیج دیا کرو اس لیے بچوں کو بھیج کر سیڑھیوں اتر کر نیچے آئی اور جیسے ہی سیڑھیوں کا گیٹ بند کرنے کے لیے پلٹی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا ہے مجھے لگا شاید کوئی بچہ اوپر چھت پر رہ گیا ہے لیکن میں نے دوبارہ آنکھیں جھپکا کر دیکھا تو اب بہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں نے سوچا شاید یہ میرا بہم ہے میں باپس نانی کے پاس چلی گئی نانی اسمیں کچن میں خانہ بنا رہی تھی مجھے نانی کو اس عمر میں بھی کام کرتے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا میری نانی اس عمر میں بھی میرے لیے اپنے لیے لگ خانہ بناتی تھی جب سے مامی نے انہیں تانے دینا شروع کیے تھے تب سے نانی میرا اور اپنا خانہ خدالق بناتی تھی حالانکہ میں پندرہ سال کی ہو چکی تھی لیکن اپنے بچپنے کی وجہ سے میں ابھی تک کچن میں نہیں جاتی تھی نانی لات پیار میں مجھے سمجھاتی تو تھی لیکن کبھی انہوں نے جبردستی نہیں کی تھی اس لیے میں نانی کی اس کمجوری کا فائدہ اٹھاتی تھی اب بھی نانی خانہ بنا کر لے کر آئیں تو میں نے اور نانی نے مل کر خانہ کھایا ایک بات تو ماننے بالی تھی کہ نانی کے ہاتھ میں بہت ہی سواد تھا خانہ کھا کر نانی سونے چلی گئی اس لیے میں ٹی بی لگا کر بیٹھ گئی کچھ دیر ٹی بی دیکھتے ہوئے گجری تھی کہ اچانک مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کالا سا سایا محسوس ہوا میں نے ہاتھ سے سائے کو پیچھے جھٹکا لیکن تھوڑی دیر بعد پھر ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے سامنے کوئی سایا ہے مجھے لگا شاید مجھے نید آ رہی ہے اس لیے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کچھ دیر ٹی بی دیکھتے رہنے کے بعد میں نے ٹی بی بند کیا اور چھوٹی لائٹ آن کر کے سونے کے لیے چلی گئی حالانکہ میں رات کے بارہ بجے تک کربٹیں بدلتی رہتی تھی لیکن نید نہیں آتی تھی آج بھی میں سونے کے لیے لیٹ گئی لیکن نید آنکھوں سے کوسوں دور تھی ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گجری تھی میرے آواز لگانے پر کوئی بھی نہیں بولا تھا تو میں اگدم سے اٹھ کر بیٹھ گئی میں اگدم ڈرسی گئی تھی میں نے جلدی سے لائٹ آن کر دی کمرہ اگدم خالی تھا میں نے نجرے گھما کر دیکھا میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا پھر مجھے کس کی موجودگی کا حساس ہو رہا تھا میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس لیے نانی کے پاس چلی آئی نانی نے مجھے ایسے بے وقت اپنے پاس آتے دیکھا تو پوچھنے لگیں کیا ہوا ماریا تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو میں نے نانی سے کہا کہ دراصل میں ڈر گئی ہوں اب نید بھی نہیں آ رہی اس لیے آپ کے پاس چلی آئی مجھے پتا تھا ابھی آپ جاگ رہی ہوں گی نانی نے ہامے سر ہلا دیا اور اشارے سے مجھے اپنی گود میں سر رکھنے کے لیے کہا میں نے نانی کی سر میں گود رکھا تو نانی میرے بالوں میں انگلیاں فرانے لگیں اور دیرے دیرے کچھ پڑھ پڑھ کر میرے اوپر فونکتی رہیں مجھے اقدم بہت سکون کا حساس ہوا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں کچھ دیر بعد میں نید کی گہری بادیوں میں اتر چکی تھی اگلی دن میں نے سکول سے آ کر دوبارہ بچوں کو خٹا کیا اور چھت پر خیلنے چلی گئی میں اب دس بھی کلاس میں پڑھتی تھی اور میرے امتحان بھی سر پر تھے نانی اکثر مجھے ڈاڑتی رہتی اور کہتی ہیں کہ پہلے امتحان پاس کر لو اس کے بعد چاہے جتنی بھی لمبی چھٹیاں ہوں خیلتی رہنا لیکن نانی کی بات کا مجھ پر کم ہی اثر ہوتا تھا ابھی ابھی میں اپنی پڑھائی کی ٹینشن بھولائے چھت پر بچوں کے ساتھ خیل رہی تھی کہ اقدم مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے چھت کی سیڑھیوں پر پھر کوئی بیٹھا ہے میں نے اپنی پلکوں کو جھپکا کر دوبارہ دیکھا تو اب بہاں پر کچھ بھی نہ تھا لیکن تب تک میرا دھیان خیل کی طرف سے ہٹ چکا تھا اور اتنے میں میں آؤٹ ہو چکی تھی بچوں نے مل کر شور مچا دیا کیونکہ میں بہت ہی کم آؤٹ ہوتی تھی بچے مجھے جب بھی آؤٹ کرتے تو بہت خوش ہوتے اس سمیہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا میں آؤٹ ہو کر باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی میں نے بچوں کے ساتھ بحث بھی نہیں کی تھی میرا دھیان سیڑھیوں پر بیٹھے اس آدمی کی طرف تھا جو پہلے دکھائی دے رہا تھا لیکن اب بہاں پر نہیں تھا میں سوچ میں پڑ گئی نہ جانے وہ مجھے نجر آیا بھی تھا یا بس میری آنکھوں کا دھوکہ تھا آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا کئی دن تک میں ایسی الجھن میں رہی لیکن پھر سب کو جھٹک دیا کیونکہ انہی دنوں میرے امتحان بھی شروع ہو گئے اور میں اپنے سارے گیم بھولائے پڑھنے میں بجی ہو گئی تھی کیونکہ میں اپنی پڑھائی کے معاملے میں ایسی غلطی نہیں کرتی تھی بھلے سارا سال میں خیلتی رہتی لیکن پیپروں کے دن میں پوری جان لگا دیتی تھی میرا دماغ بہت تیج تھا اس لئے میں آخر میں ہی محنت کر کے بہت اچھے نمبروں سے پانس بھی ہو جاتی تھی اب بھی ایسا ہی ہوا پیپر میں دن رات محنت کی اور جیسے ہی پیپر ختم ہوئے تو میں نے سوکا سانس لیا اور اب دوبارہ سے میری بہی شرارتیں شروع ہو چکی تھی میں تھی میری نانی تھی اور میری شرارتیں تھی ایک دن میری نانی کہنے لگیں تم اب تھوڑا سیریس رہا کرو اب تم بڑی ہو رہی ہو لیکن تم تو اب بھی بیسی کی بیسی ہو میں نے ہستے ہوئے کہا نانی بھلا میں کیوں بدلوں مجھے تو ایسے ہی رہنا ہے اور آپ آج کڑی پکوڑا بنا لیں میرا بہت دل کر رہا ہے میں نے نانی کو ساتھ لگائی یہ فرمائش داگ دی نانی نے اس وقت انکار کر دیا کہنے لگیں ابھی نہیں کچھ دن بعد بناوں گی تم کونسا میری بات مانتی ہو جو میں فوراں تمہاری بات مان لوں لیکن شام کو جب میں خانہ خانے بیٹھی تو میرے سامنے کڑی پکوڑے کی پلیٹ سجی ہوئی تھی میں نے شرارتن نانی کی طرف دیکھا اور پوچھا نانی کڑی تو کچھ دنوں کے بعد بنی تھی تو نانی کہنے لگیں ارے وہ تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا اس لئے میں نے اپنے لیے بنائی ہے تیرے لیے کچھ دن بعد ہی بناؤں گی ایسا ہی جب آپ دیا تو میں خلخلا کر ہست دی تھی اگلی دن دوپہر کا سمیہ ہوا اور میرے محلے بالے سب دوستوں کے آنے کا سمیہ تھا اتنے میں گیٹ کی بیل بجی تو میں فوراں گیٹ کی طرف بھاگی تھی نانی نے پیچھے سے آواز بھی دی کہ دھیرے چلو لیکن میں گیٹ کے پاس جا کر ہی اپنی بریک لگائی تھی میں نے فوراں درباجہ کھول دیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ گلی والے بچے خیلنے کے لیے آئے ہوں گے لیکن سامنے دیکھ کر میرے حیرت کی حد نہ رہی بہاں پر گلی والے بچے نہیں بلکہ ایک جوان خوبصورت لڑکا کھڑا تھا میں تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی اور جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کر کے ایک طرف کو ہو گئی میں نے پوچھا کس سے ملنا ہے اس نے دو مکان چھوڑ کر مشرہ انکل کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا ہاں وہ دو گھر چھوڑ کر ہی ان کا مکان ہے یہ سن کر وہ آگے کی طرف چل دیا اس کے چہرے کو دیکھ کر پتا نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا اتنے میں نانی کی آواز آئی کہ درباجے پر کون تھا میں انہیں یہ کہتی ہو اوپر چھت پر چلی گئی کہ کوئی لڑکا مشرہ انکل کے بارے میں پوچھ رہا تھا چھت پر آ کر بھی میرے دماغ میں بہی لڑکا سبار تھا جو مجھے دیکھا بھالا لگ رہا تھا میں ادھر ادھر ٹہننے لگی اور پھر اچانک میری نجر سامنے سیڑھیوں پر پڑی تھی اور مجھے حیرت کا تیج جھٹکہ لگا جب مجھے یاد آیا کہ میں نے اس لڑکے کو کہاں دیکھا تھا دراصل وہ لڑکا کچھ دن پہلے سیڑھیوں پر ہی تو بیٹھا ہوا تھا اور ان دونوں کی شکل اتنی ملتی جلتی تھی مجھے یہی لگا کہ وہ سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا آدمی ہی تھا اسی لیے تو وہ مجھے دیکھا بھالا لگا تھا لیکن یہ سوچ کر ہی میرے پورے شریع میں در کی ایک تیج لہر دوڑ گئی تھی کہ اگر گیٹ پر آنے والا لڑکا اور سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا لڑکا ایک ہی تھا تو پھر اس دن ہمارے گھر پر کیسے آیا اور ابھی سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بھی مجھے پھر سے ڈر محسوس ہو رہا تھا اس لیے جیسے ہی بچے خیلنے کے لیے آئے تو میں نے پہلے سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور میں نے انہیں بھگا دیا اور نیچے نانی کے پاس چلی آئی نانی نے جو مجھے یوں اس سمجھ دیکھا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی کیا بات ہے تیری طبیعت تو ٹھیک ہے میں نے سستی سے ایک طرف بیٹھ گئی اور کہنے لگی نہیں طبیعت تو ٹھیک ہے بس نہ جانے دل کیوں اداس ہو رہا ہے میری بات سن کر نانی میرے قریب چلی آئی اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا کہنے لگی میں جانتی ہوں تو اندر سے کیا محسوس کرتی ہے تجھے اپنے آپ سے بہت سارے گلے ہیں اور تیرا باپ خود با خود تس سے دور ہو گیا میں اس لئے کوشش کرتی ہوں کہ تجھے بھرپور محبت اور دھیان دوں لیکن شاید میری محبت اور توجہوں میں کوئی کمی ہے اس لئے تو اداس اداس رہتی ہے نانی کی بات پر میں تڑپ کر ان کے ساتھ لگی اور کہنے لگی نہیں نانی ایسی بات نہیں ہے اصل میں آج کل میں کچھ الجھن کا شکار ہوں ایک چہرے کو دیکھ کر ایسا لگا تھا جیسے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے بس اسی بات پر الجی ہوئی تھی نانی کہنے لگی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے تم نے باقی اسے دیکھا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صرف تمہارا بہم ہو میں نے ہامیس سرحلا دیا اور ادھر ادھر کی باتوں میں نانی کا دھیان بٹانے لگی لیکن اگلے دن کا سورج میرے لیے پھر سے حیرت کا تیج جھٹکا لے کر اگا تھا جب صبح ناستے کے فوراں بعد ہی بیل بجی جب میں دیکھنے گئی تو سامنے میرے پاپا کھڑے تھے انہیں دیکھ کر میں اتنی زیادہ حیران ہوئی کہ نہ تو اندر آنے کا کہا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی بس وہ کھڑے کھڑے انہیں دیکھتی رہی پھر وہ کہنے لگے تم ماریا ہو نا ان کے کہنے پر میں نے ایک بار ہامیس سرحلایا اور کہا جی میں ماریا ہوں اور چپ چاپ باپس اندر کی طرف چلی گئی گیٹ میں نے کھلا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ اندر ہی آئیں گے اس وقت میں عجیب سی حالت کا شکار تھی مجھے اپنے پاپا کا اس طرح آنا سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ اتنے سمعے کے بعد یہاں پر کیوں چلے آئے جب انہوں نے اتنا سمعے مجھے بھولائے رکھا تو پھر اب وہ کیا کرنے آئے تھے میں عجیب سی حالت کا شکار ہو رہی تھی میں اپنے کمرے میں تھی جب نانی میرے پاس آئی تھی وہ بھی بہت اداس لگ رہی تھی آنکھوں میں نمی بھی تھی کہنے لگیں تمہارے پاپا تمہیں بولا رہے ہیں میں ان کے ساتھ باہر لونج میں چلی آئی جیسے ہی میں باہر لونج میں آئی پاپا اگدم اٹھ کر میرے پاس آئے تھے شاید وہ مجھے گلے لگانا چاہتے تھے لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا پاپا میرا یہ سرد رویہ دیکھ کر چپ ہو گئے اور ان کے چہرے پر ایک سایا سا ٹھہر گیا تھا میں بہیں خڑی رہی کچھ پل وہ مجھے دیکھتے رہے پھر کہنے لگے ماریا میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہتی جادتی کی ہے میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دو لیکن مجھے میری ان غلطیوں کی اتنی بڑی سجا مت دو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کیلئے آیا ہوں انہوں نے تو ایک دم ہی مجھ پر بم فور دیا تھا میں نے جلدی سے نانی کی طرف دیکھا نانی کے ہاؤ بھاؤ بھی مجھ سے کچھ الگ نہیں تھے میں پاپا کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی اور یہی بات کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تو تھوڑی دیر کے بعد باہر سے عجیب و غریب طرح کی آبادیں سنائی دینے لگیں میں کمرے سے باہر آئی سامنے ہی مامی اور نانی آمنے سامنے خڑی تھی مامی نے مجھے دیکھا تو گصے سے کہنے لگیں لو آگی نباب جادی اب جب اس کا باپ اسے لینے کے لیے آیا ہے تو آپ نے اسے بھیجا کیوں نہیں آپ اس کو کیوں سینے سے لگا کر بیٹھی ہیں آپ جانتی ہیں مہنگائی کہ اس جمانے میں اپنے ہی بچوں کا خرچہ پورا کرنا اتنا مشکل کام ہے اور آپ ہیں کہ دوسرے کے بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی ہیں کب تک یہ ہمارے سینے پر موگ دلتی رہے گی یہ سن کر میری آنخوں میں آنسو آگئے میں اپنے کمرے میں چلی آئی مامی ہمیشہ ہی میرے ساتھ اسی طرح سے پیش آتی تھی اور آج ان کا ربیہ کچھ زیادہ ہی دل دخا رہا تھا اس کے بعد نہ میں نے خانہ خوایا نہ ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی اور تب نانی میرے پاس آئیں ان کی آنخوں میں آنسو تھے وہ کہنے لگیں تمہاری مامی تو بس ایسے ہی کرتی رہتی ہیں تم اس کی باتوں پر دل چھوٹا مت کرو خانہ نہیں خاؤگی تو میں بھی بھوکی رہوں گی نانی نے جبردستی میرے موں میں روٹی کے کچھ نبالے دیئے تھے جنہیں میں نے مشکل سے ہی نگلا تھا آج تو مجھے ہر چیز بری لگ رہی تھی اور خاص طور پر مامی کا بار بار مجھے خانہ خلانے کا تانہ دینا یہ بات مجھے بہت بری طرح سے چوبی تھی میں سوچ رہی تھی کہ اب میں اس گھر میں باقی کی جندگی کیسے گجاروں گی اگر پاپا کے ساتھ میں چلی جاتی بند جانے مجھے اسے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی آخر بہی تو تھی جس نے میرے باپ کو مجھ سے دور رکھا تھا اور اس کی بجے سے ہی تو پاپا مجھ سے کبھی ملنے نہیں آئے تھے یہی سوچ کر میرا دل گسے سے فٹنے لگا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی وہاں نہیں جاؤں گی اتنے ٹائم تک انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا تو اب انہیں میری یاد کیوں آئی تھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں بہاں گئی بھی تو اپنی سوتیلی ماں کا جینا حرام کر کے رکھ دوں گی میں جان دی تھی کہ نانی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور نانی کبھی بھی مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی تھی انہیں مجھ میں اپنی بیٹی کا چہرہ نجر آتا تھا اور میرا بھی یہی فیصلہ تھا کچھ بھی ہو جائے میں کبھی بھی پاپا کی بات نہیں مانوں گی چاہے مامی میرے ساتھ کیسا ہی ربیہ کیوں نہ رکھیں یہ فیصلہ کر کے میں سکون سے سو گئی کچھ دن اسی طرح گجر گئے مامی ہر بگ تو خاموشی سے گسے سے مو فلائے رہتی تھی وہ نہ تو نانی سے سیدھے مو بات کرتی اور نہ ہی مجھ سے بات کرتی تھی اب تو ماما بھی میرے رہنے سے جھنجلانے لگے تھے ماما دبے شبدوں میں نانی سے کہتے کہ آپ اسے اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں بھیجتی آخر کب تک ہم یوں ہی جوان پرائی لڑکی کی جنمیداری اٹھاتے رہیں گے ماما کی بات سن کر نانی گسے سے بولیں کہ کسی پرائی کی نہیں ہے وہ میری نباسی ہے میری بیٹی کی بیٹی ہے تم بھی اپنی بی بی کی جوان بولنے لگے اس کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو یہ تمہاری بہن کی اولاد ہے اور تب مجھے بہت دکھ ہوا تھا میں نے نانی سے کہا مجھے اپنے پاپا کے گھر جانے دیں کب تک آپ ماما اور مامی سے باتیں سنتی رہیں گی نانی نے مجھے گلے لگا لیا کہنے لگیں میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تم دوسروں کی باتوں کو دل پر مت لو اس دن بھی میں عادت کے انسار بچوں کے ساتھ چھت پر خیلنے میں بجی تھی مجھے آس پاس کا بلکل بھی ہوش نہیں تھا اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے چھت پر خڑا لڑکا کتنی دیر سے لگتار مجھے گھورے جا رہا تھا اسی سمیں مامی چھت پر آئیں انہوں نے سمنجر کو بہت گوھر سے دیکھا ان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکان فیل گئی میں نے یوں اکیلے مسکراتے انہیں دیکھا تو مجھے یہ بات کچھ عجیب لگی تھی کیونکہ مامی تو ہر بگ تو گز سے مرہتی تھی روجانہ کولیس سے واپس آنے کے بعد میں چھت پر بیٹھ کر بچوں کے ساتھ خیلتی تھی کبھی امرود کھاتی تو کبھی کچھی کیری کھاتی کبھی چھپن چھپائی کھیلتی اتنے میں وہ لڑکا بھی لگتار اپنی چھت پر گھومتا رہتا تھا لیکن میں نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا اس دن بھی ہم مل کر امرود کھا رہے تھے جب میرے پاس ایک بچہ آیا اور کہنے لگا یہ خط آپ کو اس لڑکے نے دیا ہے یہ دیکھ کر میں پریشان رہ گئی میں نے جب اس لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے بنا دیکھے خط کو فال کر فینک دیا میری طرف سے اس کے لیے ایک بہترین جواب تھا اب میں نے سابدھانی برتنی شروع کر دی تھی میں بہت ہی کم چھت پر جاتی تھی میں نے یہ بات نانی کو نہیں بتائی تھی میرے لیے یہ بات کوئی اتنی بڑی نہیں تھی اور میں یہ بات نانی کو سنا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اس دن موسم بہت اچھا ہو رہا تھا میرے لیے ایسے موسم کا مجا چھت پر جا کر ہی دوگنا ہو جاتا تھا جب میں چھت پر گئی تو ہمیشہ کی طرح بے نیاج تھی کچھ ہی دیر بعد میرے پاس ایک پتھر آ کر گرا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ لڑکا میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اس نے پتھر پر ایک کاغج لپیٹ کر میری طرف فینکا تھا اسی وقت مامی اور ماما اوپر آ گئے انہوں نے یہ منجر دیکھ لیا تھا میرے ماما اور مامی کی طرف میری کمر تھی جبکہ وہ لڑکا ان دونوں کو دیکھ کر نیچے بھاگ گیا تھا میں نے پتھر اٹھا کر وہ کاغج کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا تمہیں اتنے دنوں سے چھت پر نہیں آ رہی تھی میں روج تمہارا انتجار کرتا ہوں اور تم نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا تب ہی ماما نے میرے ہاتھ سے وہ خط چھینا اور ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ گسے کے مارے بدلنے لگے تھے وہ مجھے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے نیچے لے کر نانی کے پاس آئے کہنے لگے دیکھ لیں آپ اپنی لادلی کے کرتوت یہ کیا گل خلا رہی ہے نانی نہ سمجھی سے ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگیں ماما نے اپنی آنکھوں دیکھی تمام کہانی نانی کو بتائی نانی کسی بھی طرح اس بات پر یقین کرنے کو راجی نہیں تھی اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سب کی نجروں میں مجرم بن گئی تھی تمامی کو بھی خوب موقع مل گیا تھا وہ بڑھ چڑھ کر مجھے برا بھلا کہنے لگیں ماما نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اب اس کی جمع داری نہیں اٹھا سکتا اس کو اس کے باپ کے گھر بھیج دیں تم نانی نے مجبوراں روتے ہوئے پاپا کو فون کیا اور انہیں کہا کہ اپنی امانت اپنے گھر لے جاؤ وہ پوری رات میری آنکھوں میں ہی کٹی تھی میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی میری آنکھیں سوچ چکی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سب لوگ میرے بارے میں کتنا گلت سوچ رہے تھے میں نے اس گھر میں اپنا سارا بچپن گجھا رہا تھا اور آج یہاں پر میری یہ آخری رات تھی یہ سب مجھے بہت تخلیف دے رہا تھا یہ سب سوچتے ہوئے میں نہ جانے کب سوئی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہے میں نے اگدم آنکھیں کھول دیں یہ تو بہی لڑکا تھا جو اس دن مشرہ انکل کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور جسے میں نے سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی درباجہ کو دیکھا درباجہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اب میں بری طرح سے ڈر گئی تھی ڈر کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں یہ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ اگر مامی یا ماما نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں نے اسے کہا تم فوراں سے یہاں سے چلے جاؤ اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا وہ ہمدردی سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مگر اس کی کوئی بات سننے پر میں راجی نہیں تھی میں گصے کے مارے اونچا اونچا بولنے لگی نہ جانے کسے کس کا گصہ تھا جو اب میرا اس پر اتر رہا تھا اور تب میری آواز سن کر نانی کمرے میں آ گئی میں نے نانی کو دیکھا تو ڈر کے مارے آنخیں فٹی کی فٹی رہ گئیں کہ اگر نانی نے اس لڑکے کو دیکھ لیا تو وہ یقین کلنگی کہ ماما اور مامی سچ کر رہے تھے میں نے ڈر سے اپنی آنخیں میچ لیں نانی میرے پاس آ کر بیٹھیں اور کہنے لگیں کیا بات ہے تم اس قدر شور کیوں مچا رہی ہو میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنخیں کھولیں جب میں نے اپنے ساتھ دیکھا تو میری آنخیں پھر فٹی کی فٹی رہ گئیں وہاں تو اب کوئی بھی نہیں تھا نانی نے مجھے یوں ڈرے دیکھا تو کہنے لگیں کیا بات ہے کیوں اتنی علچی علچی اور ڈری ہوئی ہو پھر وہ میری حالت دیکھ کر خود ہی کہنے لگیں میں جانتی ہوں تمہارے ماما کو غلط فہمی ہوئی ہے تم ایسی نہیں ہو میری پرورش کبھی خراب نہیں ہو سکتی جانتی ہوں کہ تم بہت ہی نیک اور سلجی ہوئی بچی ہو اور جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں میں نے خود کو نانی کی کمجور باہوں میں چھپا لیا تھا اور ہچکیوں سے رونے لگی اب اس دخ اور تخلیف کے ساتھ ساتھ ڈر بھی شامل ہو چکا تھا نہ جانے وہ لڑکا کون تھا اور اب اقدم سے غائب کیسے ہو گیا تھا نانی مجھے کافی دیر تسلیتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی صبح ناستہ کرنے کے بعد میں نے مرے مرے ہاتھوں سے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے تھے اور تب ہی پاپا مجھے لینے کیلئے آ گئے وہ آج بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے نانی نے مجھے روتے ہوئے بیدہ کیا تھا پاپا مجھے لے کر ایک بہت ہی خوبصورت سے گھر میں آ گئے تھے یہ گھر چاروں طرف سے بند تھا اور اس گھر میں ہرہ بھرہ ایک خوبصورت سا گارڈن بھی تھا جو آنکھوں کو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا میں جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں پہلے ہی نظر میں یہاں رہنے بالوں کی صفائی سترائی کو مان گئی تھی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا گیا تھا اور یقینا یہ میری سوتیلی ماں کا ہی کمال تھا اور تب ایک کمرے سے میری مامی کی عمر کی ہی ایک عورت نکل کر باہر آئی وہ بہت ہی جیادہ خوبصورت تھی اس کے چہرے پر ایک بہت ہی پیاری سی مسکان فیلی ہوئی تھی اس نے مجھے خلے دل سے بیلکم کیا مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنے پاپا سے کہا کہ مجھے میرا کمرہ دکھا دیں میں آرام کرنا چاہتی ہوں میری سوتیلی ماں کا چہرہ فیقہ پڑ گیا تھا مگر اس کے باوجود وہ خوشی خوشی بولی چلو آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دیتی ہوں کمرے میں آنے کے بعد میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے کو میری پسند کے انصار ہی سجایا گیا تھا پردے فنیچر ہر چیز میری مرجی کے انصار تھی مگر میں تعریف کر کے ان کو سر پر نہیں چڑھانا چاہتی تھی انہوں نے بہت ہی خوشی خوشی پوچھا کہ تمہیں اپنا کمرہ پسند تو آیا میں نے ان کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور انہیں نظر انداز کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی وہ شرمندگی سے باپس پلٹ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے نوکرانی کے ہاتھ میرے لیے چائے اور کچھ خانے پینے کا سامان بھیجبایا نوکرانی جاتے جاتے کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ کو خانے میں کیا پسند ہے میں نے بہت ہی روخ شبدوں میں جواب دیا جو مرجی بنا لو میں ہر چیز خالیتی ہوں پاپا نے کچھ دن بعد ہی ایک بہت ہی اچھے کالج میں میرا ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا پاپا کا میری سوتیلی ماں سے ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے بہت چھوٹا تھا میں جب بھی کالج سے گھر آتی تو ہر بقت میرے آگے پیچھے فرتا رہتا اس کی جوان مجھے دیدی دیدی کہتے ہوئے نہیں تھکتی تھی مگر میں اسے بھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی حالانکہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے اور میرا تو بقت بچوں کے ساتھ کھلتے ہوئے ہی گجرہ تھا وہ بھی بہت ہی گولو مولو سے تھا اس کو دیکھ کر میرا دل اس کی طرف ہمکتا تھا مگر میں نے خود پر دل پر پتھر رکھ لیا تھا میں اپنی سوتیلی ماں کو کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی میں اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی اور یہاں تک کہی اگر وہ موجھے کوئی کام کہ دیتی تو میں اس کام کو خراب کر کے رکھ دیتی میں ہر وقت پاپا کی نجروں میں اسے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی اس دن پاپا نے میری سوتیلی ماں کو اپنے کپڑے پریس کرنے کے لیے دیے تھے اور کہا کہ ان کو اچھے سے پریس کر دو میں آج یہی کپڑے پہن کر جاؤں گا اس سمعے میں ہال میں بیٹھی ناستہ کر رہی تھی میں نے ان کی ساری باتیں سن لیں تب ہی میرے سوتیلی بھائی نے میری ماں کو کمرے میں بلا لیا میرے دماغ میں خیال آیا میں اسی بقت اپنی جگہ سے اٹھی اور پریس کو فل سپیڈ میں گرم کر کے پاپا کی شرٹ کے اوپر رکھ دیا اور کافی دیر کے بعد جب میری سوتیلی ماں بہاں پر آئیں تو ان کی ایک چیخ نکل گئی تھی کیونکہ وہ شرٹ بری طرح سے جل گئی تھی انہیں تو اچھے سے یاد تھا کہ وہ پریس کو بند کر کے گئی تھی یہ کام اس گھر میں کون کر سکتا تھا یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی جب پاپا نے کپڑوں کا یہ حال دیکھا تو ان کا گسے سے دماغ گھوم گیا انہوں نے میری سوتیلی ماں کو گسے سے بہت باتیں سنائیں اب میری سوتیلی ماں کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے انہوں نے ایک شکبہ بھری نجروں سے مجھے دیکھا تھا ہو گیا تھا کہ اس نے میرے باپ کو مجھ سے چھینہ ہے تو اس کی اتنی سجا تو بنتی ہے اب میں اس کو بہت تنگ کرتی تھی مجھے حیرت اس بات پر ہوتی کہ وہ پاپا کو میرے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتاتی ہے حالانکہ میری سوتیلی ماں کو تو ایک کی چار لگا کر میرے پاپا کو بتانا چاہیے تھا کیونکہ مامی تو اسی طرح کرتی تھی ہر وقت نانی کے کانوں میں میرے خلاف پٹیاں پڑھاتی رہتی تھی جبکہ میری سوتیلی ماں ان سے بلکل الگ تھی مجھے ان کی یہ بات بہت حیران کرتی تھی اور پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بس ان کا ناٹک ہے وہ بس میرے دل میں اپنے لئے جگہ پیدا کرنا چاہتی ہیں مگر قیامت تک وہ میرے دل میں اپنے لئے جگہ پیدا نہیں کر سکتی یہ بات تو تیہ تھی اس دن میری سوتیلی ماں نے خانہ تیار کر کے رکھا تو میں نے خانے میں بہت زیادہ نمک ڈال دیا تھا پاپا کا بی پی ہائی رہتا تھا اس لئے پاپا خانے میں نمک کم ہی کھاتے تھے بس یہ بات میں جانتی تھی اس لئے میں نے جان بوجھ کر اس دن نمک سبجی میں زیادہ ڈالا تھا میں اپنے پاپا کی نجروں میں اس عورت کو نیچہ دکھانا چاہتی تھی جیسے ہی پاپا خانہ خانے لگے تو پاپا تیج نمک دیکھ کر ان کا پارہ ہائی ہو گیا تھا اور انہوں نے میری سوتیلی ماں کو بے بھاؤ کی سنا ڈالی اور بغیر خانہ خواہے اپنے کمرے میں چلے گئے میں اس منجر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی تب ہی مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نجروں کی تپش کا حساس ہوا تھا میں نے سامنے دیکھا تو میری سوتیلی ماں مجھے دخو اور بے بسی سے دیکھ رہی تھی انہوں نے آج بھی میرے خلاف ایک شبد بھی نہیں کہا تھا اور آج بھی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی ان کی نجروں میں نا جانے ایسا کیا تھا کہ پہلی بار میں شرمندہ ہوئی تھی اور خانہ بہیں پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی میرا دماغ لگاتار اسی چیز میں الجا ہوا تھا سوتیلی ماں کی آنخوں میں ایسا کیا تھا جو میں اپنی جگہ پر شرمندہ ہو کر رہ گئی میں نے سوچ لیا کہ میں آگے سے ایسا کام نہیں کروں گی میں نے اپنا بیگ لیا اور کتابیں نکال کر بیٹھ گئی اور پڑھنے لگی اسی سمیں درواجے پر دستک ہوئی میں نے درواجہ اندر سے بند کیا ہوا تھا میں نے پوچھا کون ہے تو باہر سے کسی کے بولنے کی آواز نہیں آئی اور جب دوبارہ درواجہ بجا تو میں نے پوچھا کون ہے تب بھی کوئی آواز نہیں آئی خاموشی چھائی رہی اب میں نے درواجہ کھول دیا اور یہ دیکھ کر میں اگدم سے ڈر گئی کیونکہ میرے سامنے تو بہی لڑکا خڑا ہوا تھا جسے میں پہلے بھی دو تین بار دیکھ چکی تھی پوچھا دھکیل کر کمرے میں داخل ہو گیا اب تو میرا ڈر کے مارے برا حال تھا میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کو کوئی میرے کمرے میں دیکھ لے نہیں تو میری مامی کی طرح میری سوتیلی ماں بھی اس بات کا افسانہ بنا ڈالتی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ لڑکا مجھ سے کہنے لگا کہ گھبراؤ مت تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں نے اس لڑکے سے کہا آخر تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جانتے ہو اگر تمہیں یہاں پر کوئی دیکھ لے تو کتنی بدنامی ہوگی اس دن تو ماما کے گھر آگئے تھے شکر ہے نانی نے تمہیں نہیں دیکھا تھا نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا وہ لڑکا مسکرائے اور کہنے لگا یہاں پر مجھے تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اس لیے بے فکر رہو اس کے بعد سن کر میری آنکھیں ڈر سے پوری فیل گئی تھی مطلب کیا تھا اس کی اس بات کا وہ کہنے لگا مطلب بہی ہے جو تم سمجھ رہی ہو میں ایک آتما ہوں اور میں یہاں پر صرف تم سے ملنے آیا ہوں تم سے بات کرنے آیا ہوں میں اس بقت صرف تمہیں نجر آ رہا ہوں اگر کوئی تمہارے کمرے میں آ بھی جائے تو مجھے یہاں پر نہیں دیکھ سکتا یہ بات سن کر میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئی وہ ایک آتما تھا یہ سوچ کر ہی میرے اوپر کا اس سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا بچپن سے ہی میں بھوتوں کے قصے کہانیاں سنتی آ رہی تھی اور انہیں سن کر میں بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی میرے چہرے پر فیلہ ڈر دیکھ کر وہ لڑکا کہنے لگا تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو جبکہ میں تو کئی سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں جب تم اس گھر میں امرود توڑنے آتی تھی تب ہی سے میں تمہارے ساتھ ہوں میں اسی گھر میں تو رہتا ہوں تم مجھے اچھی لگتی ہو میں نے کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کبھی ایسا سوچ سکتا ہوں میں تو تمہارے سامنے بھی کسی مقصد سے ہی آیا ہوں میں جانتا تھا کہ تم ڈر جاؤ گی اور میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا اگر تم مجبور نہ کرتی تو میں یوں کبھی بھی تمہارے سامنے نہ آتا اس کے بعد سن کر میں چونک گئی اور کہنے لگی کیا مطلب میں نے کیسے مجبور کیا آپ کو وہ کہنے لگا جو کوشو تم آج کل کر رہی ہو جانتی ہو وہ کس قدر غلط حرکت ہے تم پتی پتنی میں جدائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہو ایک پتنی کو اس کے پتی کی نجروں میں گرانے کی کوشش کر رہی ہو اور یہ بہت ہی غلط بات ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہاری سوتیلی ماں بہت اچھی عورت ہے نہ جانی کیوں تم نے اسے بیر باندھ لیا ہے یہ سب کچھ میں نے سنا تو مجھے گصہ آ گیا میں کہنے لگی سوتیلی ماں نے میرے باپ کو مجھ سے چھینے رکھا کبھی اس نے مجھ سے ملنے نہیں دیا اور اب وہ اچھی بن گئی ہے وہ کہنے لگا تمہاری غلط فہمی ہے تمہاری سوتیلی ماں نے تمہارے باپ کو کبھی بھی تم سے ملنے کے لیے نہیں روکا بلکہ تمہاری نانی تمہارے باپ کے پاس تمہیں بھیجنے پر تیار ہی نہیں تھی کیونکہ تمہاری نانی کا لگاؤ تم سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا تمہارے اندر انہیں اپنی بیٹی کی شکل نجر آتی تھی جتنی بار تمہارے باپ نے تمہاری نانی سے تمہیں بلانے کی بات کی تھی تمہاری نانی نے ہمیشہ ٹال دیا تھا اور کہتی تھی کہ تم ان کے ساتھ بہت خوش ہو وہ تم سے دون نہیں رہ سکتی تھی میں یہ بات سن کر چپ ہو گئی کیونکہ میں اس بارے میں بلکل انجان تھی نانی نے مجھے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا تب وہ لڑکا کہنے لگا کہ آج کے بعد ایسی کوئی بھی حرکت مت کرنا کسی کا بھی دل مت دخانا اب جو کچھ بھی کیا ہے ان سے معافی مانگو اور یہ تیہ کر لو کہ آج کے بعد تم کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروگی اب مجھے بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ کہہ کر وہ لڑکا اپنی جگہ سے غائب ہو چکا تھا اور تم مجھے یقین آیا کہ بہت سچ کہہ رہا تھا اگلے دن جب سب لوگ ناستے کی ٹیبل پر تھے تو میں نے پاپا سے کہا کہ پچھلے دنوں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ممی نہیں بلکہ میں کر رہی ہوں آج میں نے پہلی بار اپنی سوتیلی ماں کو ممی کہا تھا اور اوپر سے جب میں نے اپنی غلطی مانی تو پاپا کے چہرے پر خوشی کے رنگ فیل گئے اور میری سوتیلی ماں بھی میری بات سن کر بہت خوش ہوئیں انہوں نے مجھے گلے لگا لیا کہنے لگیں میں نہ کہتی تھی آپ کو میری بیٹی بہت اچھی ہے بس یہ مجھ سے تھوڑی بدگمان ہے دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے گی اور میں اپنی سوتیلی ماں کے چہرے پر فیلی خوشی دیکھ کر شرمندہ ہو گئی وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی اور میں ان سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرنے لگی تھی اب میں گھر میں ہسی خوشی رہنے لگی تھی اور دل سے میں نے پرانی ساری نفرتیں نکال دی تھی اب میں پاپا سے فرمائش کرتی ہوں ان سے اپنے لار اٹھواتی ہوں اور اب سوتیلی ماں بھی بلکل نانی کی طرح میرے ساتھ پیش آنے لگی تھی وہ اچھی بات پر مجھے ساباشی دیتی اور بری بات پر گلت بات پر مجھے ڈانٹ بھی دیا کر دی تھی جب میرے کالج کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے پاپا سے کہا کہ میں کچھ دن نانی کے گھر پر رہنا چاہتی ہوں پاپا نے کہا ٹھیک ہے جلدی باپس آ جانا تمہارے بغیر اب یہ گھر سونا سونا سا لگتا ہے جب میں نانی کے گھر آئی تو نانی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور مامی کا رویہ تو بیسہ کا بیسہ ہی تھا نانی سے ملنے کے بعد میں اپنے گھر باپس آ گئی اب کچھ دنوں کے بعد میں نانی سے ملنے کے لیے جاتی رہتی ہوں اگر میں نہ جاتی ہوں تو نانی خود فون کر کے مجھے بلا لیتی ہیں مامی کی خوشی کیلئے میں نانی کو اداس نہیں کر سکتی تھی اب پھر سے میری بہی پرانی شرارتیں لوٹ آئیں تھی اور ایک دن میرے سامنے میری سوتے لی ماں نے اپنے بھتیجے کا رشتہ رکھا کہنے لگی میرا بھتیجہ راہل بہت اچھا لڑکا ہے میں چاہتی ہوں تم دونوں کی شادی ہو جائے میں نے یہ فیصلہ اپنے ماں باپ پر ہی ڈال دیا تھا میری رجامندی پاتے ہی میرے ماں باپ نے میری شادی راہل سے تیہ کر دی جب میرا رشتہ راہل سے تیہ ہوا تھا تو پھر سے بہی آتما میرے پاس آئی تھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں پہلے دیکھنا چاہتا ہوں راہل تمہارے لائک ہے یا نہیں میں تمہیں اپنی ایک بہت اچھی دوست مانتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری جندگی میں کوئی دوخ آئے اگلے ہی دن اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ راہل تمہارے لیے بہت اچھا جیبن ساتھی ثابت ہوگا تم بے فکر ہو کر اس سے شادی کر سکتی ہو اب مجھے اس آتما سے ڈر نہیں لگتا تھا وہ ہر قدم پر میرا ساتھ دیتا تھا راہل سے شادی میری بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی راہل ایک بہت اچھا پیار کرنے والا جیبن ساتھی ثابت ہوا تھا جندگی میں ہر طرف آپ خوشیاں ہی خوشیاں تھیں تو دوستو آج کے ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائک کرنا روج ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کرنا کہانی کو پورا سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے بات دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی کے ساتھ